بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقہ ٹی وی کا یہ ٹاپک عام ٹاپک سے ذرا ہٹکے ہیں دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ جب مشن پر جاتے ہیں خاص کر جب وہ ڈیل فائنلائز کرنے جاتے ہیں ہم ان ایجنٹس کی بات کر رہے ہیں جو یا تو ایسی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں جہاں وہ اخبار پڑھ رہے ہو سگرٹ پی رہے ہو یا پھر کسی بزنس مین سے راز لینے جائے تو وہاں کپڑے کیسے پہنتے ہیں اور کس طرح کے گلاسز استعمال کرتے ہیں اس کا کفی حد تک خیال رکھا جاتا ہے آپ کو بھی گوھر کریں کہ سیکیورٹی اداروں کے لوگوں نے گلاسز پہنی ہوتی ہے وہ اس لیے پہنی ہوتی ہے بلیک کے ان کا چہرہ کہیں اور اور آئی بال گھما کر وہ کہیں اور دیکھ رہے ہو تو کسی کو پتہ نہ چل سکے کسی کو معلوم نہ ہو اس لیے وہ بلیک شیشے کی گلاسز استعمال کرتے ہیں آج آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے زندگی میں کون سی گلاسز خریدنی ہے جو آپ کے چہرے پر سوٹ کرتی ہے اس ویڈیو میں میل فی میل دونوں کے لیے ایک جیسی معلومات ہے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کون سی گلاسز لگائیں کون سی گلاسز چہرے پر سوٹ کرتی ہے کون سی نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ایک گلاسز چاہے وہ نظر کیوں یا سنگ گلاسز سوٹ کرتے ہیں مگر کسی دوسرے شخص کو وہی چیز سوٹ نہیں کرتی ایسا کیوں آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل ملے گی آئندہ جب بھی آپ گلاسز خریدنے جائیں آپ کو پتہ ہو کہ کون سی گلاسز خریدنی ہے آپ کے فیس کے مطابق جو بہترین لگے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے فیس کی شیپ کیا ہے آپ کی سکرین پر مکمل تفصیل چل رہی ہے کہ کون سا فیس ہے آپ کا اس حساب سے آپ نے گلاسز لینی ہے ٹرائنگل فیس ہے اوول ہے راؤنڈ ہے ڈائیمنڈ ہے سکیر ہارٹ شیپ ہے کون سا ہے ایک دفعہ آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ کے فیس کی شیپ کیا ہے اس چیز کی آپ کو سمجھ آنے کے بعد بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی عمر بھر کے لیے کہ آپ کونسی گلاسز خریدیں لڑکے لڑکیوں دونوں کا پیٹرن ایک جیسا ہے چاہے آپ کی عمر پندرہ سال یا پچھتر سال پیٹرن وہی رہے گا سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ آپ آئینے کے سامنے کوئی مارکر یا کسی چیز سے بھی جو بعد میں مٹ سکے اسے اپنے فیس کی شیپ بنا لیں اور دیکھئے کہ آپ کے فیس کی شیپ کیا ہے ایک دفعہ آپ کو پتا چل گیا تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آتے ہیں راؤنڈ فیس پر جن لوگوں کے فیس راؤنڈ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ گلاسز خریدتے وقت یہ خیال لکھنا چاہیے کہ آپ کا فیس لمبا لگے اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ڈارک فریم خریدیں جس میں چوڑائی زیادہ اور لمبائی کم ہو یہ آپ کے فیس کو اوول فیس میں بدل دیں گے جس سے آپ کا چہرہ خوبصورت لگے گا اس میں آپ کو جو گلاسز سوٹ کریں گی وہ ہوں گی پوائنٹٹ ایوی ایٹر کیٹ آئی بٹرفلائی وغیرہ باقی آپ کی سکرین پر تفصیل چل رہی ہے آپ اس پر مکمل تفصیل سے سلچ کر سکتے ہیں اور جو نئی سوٹ کرتی ان کی بھی تفصیل آپ کی سکرین پر چل رہی ہے آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اب جن لوگوں کا فیس اوول شیپ کا ہوتا ہے اس میں چہرے کی لمبائی لیندھ لمبی ہوتی ہے چوڑائی کے مقابلے میں اوول شیپ کے فیس میں آپ کو بڑی گلاسز نہیں پہنی چاہیے ایسا فریم جس میں آپ کے چہرے کے مطابق چوڑائی ہو اس میں ایک بات یاد رکھئے کہ فریم کا جو اپر پارٹ ہے وہ آپ کی آئی بروک کے ان لائن ہونا چاہیے ہر صورت ایسے چہرے والے فیس آپ کو ایوی ایٹر بٹر فلائے کیٹ سائی جیسے گلاسز سوٹ کرتی ہیں اور جو نہیں سوٹ کرتی وہ آپ کی سکرین پر ان کی تفصیل چاہ رہی ہے آپ اس کو ایزیلی نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنے فیس کے لئے گلاسز لے سکتے ہیں اب آتے ہیں سکوئر فیس کی جانب اس میں چہرے کے لیندھ اور ورد یعنی لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہوتی ہے اس میں آپ کو جو گلاسز سوٹ کریں گی وہ لارج گلاسز ہوں گی ایسی گلاسز جو آپ کے چہرے کے ورد یعنی چوڑائی کے مطابق ہو جتنا چہرہ چوڑا ہو اتنی گلاسز چوڑائی والی استعمال کریں اس میں آپ کو فریم لیس گلاسز بہت سوٹ کریں گی کلر فل فریم بہت اچھی لگے گی باقی آپ کی سکرین پر جو سوٹ کریں گی ان کی تفصیل ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور جو نہیں سوٹ کریں گی اس کے بھی مکمل تفصیل ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ریکٹنگلر فیس کی طرف اس میں فیس کی لنٹ بڑی ہوتی ہے فیس کی چوڑائی سے یعنی ویڈ سے اس میں آپ کو بڑی گلاسز استعمال کرنی چاہیے اگر آپ کو نظر کی گلاسز لگی ہے تو کوشش کریں ٹرانسپیرٹ لنز لگا کر بڑی گلاسز استعمال کریں اگر کسی ایونٹ پر آپ نے جانا ہو اس میں بڑی گلاسز ایوییٹر اور راؤن فریم سوٹ کریں گی تفصیل مکمل آپ کی سکرین پر چل رہی ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ہارٹ شیپ فیس میں آپ کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے آپ کی چن نیرو ہوتی ہے اور چہرے کی لمبائی چوڑائی سے بڑی ہوتی ہے اس میں آپ کے چہرے کا اوپر والا حصہ چوڑا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے گلاسز لیتے وقت یہ خیال لکھنا ہے کہ ایسی گلاسز جس سے آپ کا نیچے کا حصہ چوڑا بلکہ موٹا نظر آئے اس میں آپ نے وہ گلاسز لینی ہے جس سے آپ کے چہرے کی چوڑائی چہرے کے مطابق ہو ایوییٹر گلاسز سب سے بہترین ہے اس شیپ کے فیس کے لیے باقی جو آپ کے چہرے پر چل سکتی ہیں جو نہیں چل سکتی اس کی تفصیل آپ کی سکرین پر چل رہی ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں چوائی اینگل فیس میں چہرے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ نے جو گلاسز خریدنی ہے استعمال کرنی ہے اس میں گلاسز کا اپر پارٹ بڑڈ اور بڑا ہونا چاہیے اس میں جو گلاسز آپ کو سوٹ کریں گی اس کی تفصیل آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اور جو نہیں کریں گی اس کی بھی تفصیل آپ کی سکرین پر مکمل چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی خفیہ ایجنسیوں نے کس طرح یہ پیٹرن متعارف کروایا ہے سب سے زیادہ گلاسز بس اگر دنیا کی کوئی خفیہ ایجنسی دھیان دیتی ہے تو وہ ہے سی اے یہ سی اے یہ دنیا کے اندر جاتے ہیں بریف کیس پگڑ کر یہ دنیا سے ڈیل کرنے جاتے ہیں چاہے ان کے بعد گنز ہو یا کوئی چیز ہو یہ لوگ دنیا بھر میں ڈیل کرنے جاتے ہیں اپنے ڈریسنگ اور اپنی گلاسز اور اپنی کٹنگ کا خاص خیال لگتے ہیں مثال لیجے اگر کسی نے بزنس مین بن کے کسی سے ڈیل کرنی ہے تو اپنا ہلیہ بلکل بزنس مین والا رکھے گا اس کو وہاں پر اپنی آئی بروز سے لے کر اپنی گلاسز اور اپنے بالوں کی کٹنگ ہر چیز فٹ رکھنی ہے تو یہ ایک الگ ہی دنیا ہے اور ایک الگ ہی داستان ہے اس میں آپ جتنا گستے چلے جائیں گے آپ کو اتنا مزہ آئے گا لیکن یہ اتنی ہی خطرناک دنیا بھی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے